تو صحابہ اکرام کا کیا حال ہوگا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے ہے جدائی یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام اس بات پر بھی پریشان تھے کہ جنت میں گو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ جنت کی آلہ درجوں میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے تو ہمیں اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا تو بہا صحابہ نے یہ شکایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسیبت کے وقت مسلمانوں کا رد عمل یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی مسیبت آ جاتی ہے تو ایک مسلمان کا کیا بیہیوئر ہونا چاہیے اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے مسلمانوں پر برے وقت آتے رہے مشکلات آتی رہی لیکن اگر آپ تصور میں لائیں کہ سب سے زیادہ برا وقت کیا تھا جو مسلمانوں پر آیا تصور میں لانے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے جسے آپ سب سے زیادہ برا وقت شمار کریں صحابہ اکرام کے نزدیک وہ دن جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ان کے نزدیک تحریک ترین دن تھا جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے وہ ہمارے لئے حسین ترین اور روشن ترین دن تھا اور جس روز آپ کا وصال ہوا وہ ہمارے لئے بدترین اور تاریخ ترین دن تھا اور واقعی اور بھی ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ میں اتنی زیادہ تاریخی ہو گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا اور پھر یہ کہ صحابہ اکرام کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ترین تھی آپ سے بڑھ کے صحابہ کو کسی اور سے محبت نہیں تھی اپنے آپ سے اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی یعنی آپ تصور میں لائیں کہ کھجور کا وہ تنہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر تعمیر کیا جاتا ہے تو آپ ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو کھجور کا تنہ ہے وہ یہ جدائی برداشت نہیں کر پاتا اور اس میں سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آتی ہے یہاں تک کہ اس کی ہچکی بند جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنتے ہیں صحابہ اکرام یہ آواز سنتے ہیں آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اس کھجور کے تنے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ چپ ہو جاتا ہے تو اگر ایک بظاہر بے جان چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی اور وہ جدائی بھی کوئی زیادہ طویل نہیں ہے چند قدم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ممبر پہ تشریف فرما ہیں تو صحابہ اکرام کا کیا حال ہوگا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے ہے جدائی یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام اس بات پر بھی پریشان تھے کہ جنت میں گو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ جنت کی آلہ درجوں میں ہوں گے اور ہم نیچے ہوں گے تو ہمیں اس جنت کا کیا فائدہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا تو بھا صحابہ نے یہ شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا المرء ماع من احببہ کہ ہر شخص جنت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہم اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے ہمیں کسی اور بات کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کہ جنت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے لیکن موت برحق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میتون و انہم میتون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس جہان سے رخصت ہونا ہے فوت ہونا ہے اور ان لوگوں نے بھی تمام لوگوں نے اس جہان سے جانا ہے یہ اللہ کی سنت ہے اس کا قائدہ ہے قانون ہے کل نفس دائقت الموت کہ ہر زی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور وہ دن آ گیا بارہ ربیو الاول ہے سن گیارہ ہجری ہے یا انگریزی حساب سے چھ سو بتیس عیسوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے تشریف لے جاتے ہیں اور صحابہ اکرام میں حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یا آپ نے فرمایا کہ اگر عمر کسی راستے پر چل رہے ہوں تو شیطان اس راستے پر نہیں آتا اپنا راستہ بدل لیتا ہے وہ حضرت عمر کو فیس نہیں کر سکتا تو حضرت عمر جیسا بہادر زیرک دانا صحابی اپنے حواس کو بیٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان سے رخصت ہونے کی یہ منافقوں نے پھیلائی ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ویسے ہی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے چالیس دنوں کے لیے اور پھر آپ واپس آ جائیں گے اور ان منافقوں کو سبق سکھائیں گے انہیں سزا دیں گے یہاں تک کہ اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی رکھا ہوا ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جو موت اللہ نے آپ کے لئے لکھی تھی اس کا مزہ تو آپ نے چکھ لیا لیکن اس کے بعد آپ کے لئے کبھی موت نہیں ہوگی حیات جعویدانی ہوگی اور اس کے بعد وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں حضرت عمر کو بٹھاتے ہیں اور لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ اپنا تاریخی جملہ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیش کے لئے زندہ و جعوید ہستی ہے اسے موت نہیں آتی اور تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میں وہاں گر گیا میری ٹانگیں مجھے اٹھا نہیں پائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ بِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ أَفَإِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اسلام کو چھوڑ دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیح بھی تھی کہ یہ ایک حقیقت ہے موت برحق ہے اور ہر شخص نے اس کا مزہ چکھنا ہے تو جب یہ ہو گیا واقعہ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اور یہ اتنی بڑی ان کے لئے مسئیبت تھی مشکل تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ جو سب سے بڑا علمیہ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی اور اس مسئلہ کا حل آ جاتا تھا سوال کا جواب آ جاتا تھا اب وہ وحی سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہٰذا کسی پر وحی بھی نازل نہیں ہوگی تو یہ سب سے بڑی ایک مشکل تھی کہ وحی کا سلسلہ ختم دوسری جو مشکل کھڑی ہوئی وہ یہ کہ عرب کے جو قبائل تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر سے اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ گئے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا جسے ہم فتنہ ارتداد کہتے ہیں یعنی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اپنے اپنے دین کی طرف واپس جانا شروع ہو گئے ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے خود سے نبوت کا دعویٰ کر دیا جیسے نجت کے علاقے میں مسیلمہ کذاب ہے یمن کے علاقے میں ایک اور صاحب تھے اسود انسی ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا سجاہ اس کا نام بتایا جاتا ہے بعض قبائل نے یہ کہا کہ یہ جو ہم زکاة دیتے تھے یہ خالصتاً اللہ کے رسول کا حق تھا اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ان کے جو جانشین ہوں گے ہم انہیں زکاة نہیں دیں گے یہ ایک نیافتنا کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ اکرام نے اپنا خلیفہ منتخب کیا اور ان کے نزدیک یہ اہم ترین کام تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونا چاہئے جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے دین کی حفاظت کا بندوبست کیا وہ لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا بہت سی فوجیں بھیجیں وہ لوگ جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا ان کے خلاف فوجیں بھیجیں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ پر توقل کرتے ہوئے وہ فوج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیار کی تھی اسے بھی روانہ کیا وہ فوج ابھی مدینہ سے نکلی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آگئی تو وہ فوج مدینہ کے باہر رک گئی کہ اب جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کی طرف سے جو نیا حکم آئے گا ہم اس کو مانتے ہوئے مزید عمل کریں گے تو خلیفہ وقت کی طرف سے یہی حکم آیا کہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور یہ ایک بہت بڑا توقل تھا اللہ پر اللہ پر بھروسہ تھا اور یہی مسلمان کی شان ہے کہ جب اس پر مشکلات آتی ہیں مسائب آتے ہیں تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس پر توقل کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کی یہی شان بتائی ہے جس میں سورہ آل عمران میں مثلا ہم پڑھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے آکے بتایا کہ تمہارے خلاف تو فوجیں کٹھی ہو رہی ہیں تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان سے ڈرو اس خبر نے ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا اور انہوں نے یوں کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے وہ بہترین مددگار ہے تو یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جب کوئی مسئیبت نازل ہو تو وہ پلاننگ کرے اپنا جو امیر ہے سب سے پہلے اسے مقرر کرے اطاعت کرتے ہوئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے باقی جو امور ہیں اسے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مشکل اوقات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہمہ صلی علیٰ سیدنا محمد وعلا آلہی واسحابی وسلیم اللہ ہمہ صلی علیٰ سیدنا محمد وعلا آلہی واسحابی وسلیم محمد وارگم محمد وارگم